بسم اللہ الرحمن الرحیم تصویر پر صرف تین دم کریں اور محبوب کو اپنی محبت میں تڑپائیں اسلام علیکم ناظرین کسی بذوب سے سوال کیا گیا کہ زندگی کا محفوم کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ رشتوں میں محبت اور تقدس کا خیال رکھنا زندگی ہے ہمارا مشاہدہ ہے کہ رشتوں میں محبت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے احساس جتنا رشتوں میں احساس زیادہ ہوگا اتنی ہی توجہ زیادہ ہوگی رشتوں میں احساس یا توجہ کا روحانی پہلو یہ ہے کہ جب ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان سے محبت کا احساس جاگتا ہے تو اسی دوران اس انسان کو بظاہر علم نہیں ہوتا کہ جس کے بارے میں وہ سوچ رہا ہے اس کی محبت والی وہ سوچیں اس کے دماغ سے لہروں کی صورت میں نکل کر دوسرے انسان کے دماغ میں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں اس کی مثال یوں ہے کہ جب ایک آشک اپنے محبوب کے بارے میں بہت شدت سے سوچ رہا ہوتا ہے تو وہی سوچ کی لہریں اس آشک کے دماغ سے نکل کر محبوب کے دماغ میں منتقل ہو کر اسے بھی وہی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں جو آشک سوچ رہا ہوتا ہے اس کی دوسری مثال یہ بھی ہے کہ جب ایک بیٹا ماں کی نظروں سے دور ہو اس پر اچانک کوئی پریشانی آ جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ماں فوراں بچین اور پریشان ہو جاتی ہے ہم آپ کو یہ بات واضح کرتے چلیں کہ آشک کے دماغ سے نکلنے والی محبت کی لہروں میں جتنی زیادہ شدت اور تڑک ہوگی تو اسی قدر وہ لہریں طاقتور ہوں گی اور محبوب کے دماغ میں جا کر اس کی تڑک کو بڑھائیں گی اسی کلیے کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے ایک ایسا روحانی عمل ترتیب دیا کہ جس سے کوئی بھی جائز رشتہ خواہ و ماں اور بیٹے کا ہو یا بھائی بہن کا یا دوست دوست کا یا دفتری افسران کا یا عاشق معشوق کا شرط ہے کہ شادی کی نیت سے کیا جائے یا پھر میاں بیوی کا آپ اس روحانی عمل کو ادا کر کے چند ہی دنوں میں دوسرے انسان کے دل میں محبت اور احساس کے جس بات پیدا کر سکتے ہیں جس کا طریقہ کر یہ ہے کہ اپنا نام اور والدہ کا نام ہمیں کمنٹ کریں آپ کا ارسال کیا ہوا نام ہمارے سپیشل دعا پروگرام میں دعا کے لئے شامل کر کے اللہ کے حضور خصوصی دعا کروائی جائے گی اور پھر آپ کو خاص کلیات کے تحت ایک اسم الہی اور اس کی تعداد ارسال کی جائے گی جس کی روزانہ تلاوت سے آپ کے دماغ سے نکلنے والی لہریں انتہائی طاقتور ہو کر محبوب کے دماغ میں داخل ہو کر اس کی تڑپ کو بڑھائیں گی آپ نے مطلوبہ شخص کی تصویر پر دیا ہوا اسم آزم دی گئی تعداد کے مطابق تلاوت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس پر پھونک مارنی ہے یہ روحانی عمل تین دن کے اندر اندر اپنے اثرات مرتب کرے گا اگر تین دن میں مطلوبہ نتائج نہ ملیں تو اس عمل کو گیارہ دن تک جاری اٹھیں نوٹ تصویر ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں آنکھیں واضح نظر آ رہی ہوں اگر تصویر دستیاب نہ ہو تو مطلوبہ شخص کی آنکھوں کا تصور کر کے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے یہ عمل ماں بیٹا بہن بھائی میاں بیوی یا کسی بھی جائز رشتے میں محبت پیدا کرنے کیلئے کیا جا سکتا ہے اگر کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہو مگر رشتے والے اسے پسند نہ کرتے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ لڑکی اپنا نام اور والدہ کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ہمارے دعا پروگرام میں خصوصی دعا کروائے اور خصوصی اسم آزم حاصل کر کے اپنی ہی تصویر پر محبت کا دم کریں نیز ایسی لڑکیاں جن کے ماں باپ یا کوئی عزیز رشتے دار ان کی پسند کی شادی میں رکاوٹ حائل کر رہی ہیں تو ان لڑکیوں کو چاہیے کہ رکاوٹ دالنے والے کی تصویر پر محبت کا یہ عمل کریں ناظرین کسی بھی دعا وضائب یا روحانی عمل میں یقین اولین شرط ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں سے شیئر ضرور کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ